سلام علیکم جی جس اس کے بوئی امران سام کو جیک کارز آج جی مارک تو کا ریویو آپ کے لیے لیٹر آئے ہیں میرے پیچھے آپ کو مارک تو نظر آ رہی ہوگی اس کے آنر بھی ہمارے ساتھ ہیں ہم اس کا ایک ڈیٹیل ریویو لیں دیں گے آپ کو اور پردر یہ گاڑی پور سیل ہے ہماری تو ویڈیو کو اند تک دیکھئے گا آپ کو اس کی امپرائز بھی ضرور بتائیں گے میرے ساتھ جی گاڑی کے آنر ہے تمہیں کیسے آپ ٹھک ہے شکر اللہ گاڑی کا موڈل بات دو سب سے پہلے ہمیں کہ یہ گاڑی کا موڈل کونسا مارک ہوگا یہ آر سیمنٹی پور ایک موڈل ایٹی ٹو ہے موڈل ایٹی ٹو ہے اچھا یہ شیپ سیمٹی پور ہوگی یہ ایٹی ٹو کی امپورٹ ہوگی ہاں سمجھ گیا ہوں اچھا سامنے یہ انجن آپ کا بہت امپیسیب لگ رہا ہے انجن کے بارے بتاہیں یہ 2J ہے اور 1J ہے کونسا ہے؟ یہ 2J ہے اور Z ہے چھیک ہے پیٹرول ہے اور اس کو ڈالنے کے لئے کوئی ہلٹریشن آپ کو کھنی پڑی ایسے ہی آپ نے اس کی جنمن سوالی کے اوپر ہی ڈالا ہوگا اچھا اچھا یہ میرے خواستے پلیٹے بنی اس کے پر میں پلیٹے بنو آگے کھونے چھیک ہوگیا اچھا یہ فرنٹس ہے آپ نے اس کا موڈفائی کر دیا ہے اس کو جنمن لگتا ہے اس کو جنمن لگتا ہے اچھا اچھا بس یہ نیچے اس کا ایکسٹینڈر آپ نے ساتھ لگا ہے ایکسٹینڈر لگ گیا ہے یہ گاڑی کی آؤٹلوک آپ کو دکھاتے ہیں یہ ریسینٹلی بلاک کلر میں بھائی نے پینٹ کروائی ہے ابھی تھوڑا سا اس کا کام چل رہا ہے کمپاؤنٹ بغیرہ ہو رہی ہے اور انٹیریر کی طرف آ جاتے ہیں دوسری سائٹ سے آ جاتے ہیں یہ ذرا کام ہو رہا یہ گاڑی کا انٹیریر ہے یہ گیر نو بھائی نے بہت ہی امپریسیو لگائی ہے یہ سامنے لیٹس کرولا کی لگی ہے اور ڈیش پورڈ اس کا اوریجنل ہے دیکھ سکتے ہیں مومو کا شیرنگ بھی لگا ہے اور یہ اگر آپ دیکھیں تو بھائی نے اس کے گتے بہت اچھے بنائے ہیں یہ گتے کی طرف سے تیار کروائی ہیں آپ نے بہت امپریسیو ہے یہ میں نے کچھ خود تیار کیا ہے اچھا مطلب آپ نے خود کیا ہے یہ کنسول بھی خود دی بنوائی ہے یہ مجھے پراچھالا بودن ہے اور بڑا اچھا اور بڑی اچھی لکھ دے رہا ہے گاڑی کے اندر آپ کی بہت بزورت کام یہ گر نوب لگائی ہے یہ بہت بہت امپریسیب لگ رہی ہے یہاں سے نہیں یہ پینڈی سے میں لے گئے یہ گاڑی آپ کی آٹو ہے یا امینوال ہے آٹو آٹو اچھا یہ اپنے پر یہ کام کیا بہت حالا آپ نے یہ کام کر دی ہے مجھے یہی کام اپنی گاڑیوں کے اندر کر کے دینا پڑے گا یہ دیکھیں ادھر آئے گا میٹر چینج کیا ہے اچھا میں آئے گا اچھا میں آئے گا اچھا اس کو درہ سٹارٹ کر کے ساں ساں گاڑی کا مچھا ہاف سب سٹارٹ ہے یہ ادھر کا بھی آپ گتہ جسے جس طرح سے جنون آتا ہے اس کا مارکتوب کا گتہ یہ بھائی نے جنون لوگ کو اپنے مائنڈ میں رکھ کر انہوں نے اس کو تیار کی ہے پاور وینڈوز ہیں پاور شیئرنگ بھی ہے جی پاور شیئرنگ بھی ہے پاور شیئرنگ بھی ہے یہ تھوڑا بہت کام لیتا ہے ہاں میں وہ دیکھ رہا ہوں کہ لڑکے کام کرنے اچھا سیٹیں بھی میں باہر نکلتا ہوں تو سیٹیں بھی نظر آئیں گی سیٹیں بھی دکھاتے ہیں بھائی نے سیٹیں بھی بڑی اچھی پوشش کروائی ہیں پاور شیئرنگ بھی ہے پاور شیئرنگ بھی ختم نہیں ہوتے کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے ابھی بھی اس کی ایک سیٹ کا پینل ہے وہ پینٹ ہو رہا ہے پیچھے آئیں میں ایک دفعہ دوبارہ دیجئے گا بہت آلہ بہت آلہ اچھا بیک لیٹس اس کی کس طرح کی جلتی ہیں ڈی آر ایل جلتی ہیں آن کیجئے گا یہ جی ڈی آر ایل بیک لیٹس لگیں مطلب کہ جو چیزیں آپ چاہتے ہیں موڈیفائیڈ گاڑی کے اندر بھائی نے وہ سارے کام کی ہیں میچے بھی ایک سینڈر آیا ہے یہ بیک لیٹس آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی میں انفرمیشن ضرور لے لوں گا بھائی سے کہ کدر سے بنوائی ہیں اور کتنے کی بنوائی ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ سب بھائیوں کا بھی دل ہوگا کہ آپ لوگ بھی اپنی گاڑی میں بیک لیٹس لگوائیں کرونا کا اوریجنل یہ انہوں نے اس کو لاغو بھی لگایا ہے یہ بیک لائٹوں کا خرچہ ہے اس کے مجھے بہت کمنٹس آنے والے ہیں کہ کتنے کی بنوائی کہاں سے بنوائی کیا سین ہے یہ پندرہ دارویا پتہ ہے چھیک ہے اور یہ بنوائی ہے بہت نہیں کون پہ کون ٹک کیا تھا چلو کوئی بات نہیں وہ آپ سے نمبر بغیرہ لے لیں گے تو اس بھائی کا کر لیں گے چھیک ہوگا اچھا یہ ریمز کا تھوڑا سا بتاؤ میں ریمز کون سے ڈالے ہیں یہ ٹین جے جے ریم میں ٹین جے جے ریم میں اور بہت سندلیب نہیں پتہ سامنا آئے تھے لے لھی یہ آپ میرے خاصے ساتھ لے کے آئے ہیں یہ ساتھ لے کے آئے ہیں یہ پاکستان سے نہیں ہمارے سودیا ہوتے ہیں بھائی ہمارے سودیا ہوتے ہیں اور پینٹ بھی سارا سودیا سے پینٹ بھی سودیا پینٹ بھی بھائی اپنا سودیا سے ساتھ لے کر آئے تھے یہاں پہ آپ کو بتائے پینٹ والٹی اس ٹائم یہ سائٹ پہ لگی ہوئے کمپاؤنڈ آپ یہ نہ سوچئے گا کہ بھائی صرف باتیں کر رہے ہیں چھت آپ دیکھیں تو چھت کے اندر آپ کو نظر آجے گا کہ یہ گاڑی کے پر paint بہت اچھا ہوا ہے یہ سائٹ کا پینل اس کا بھی پینٹ ہو رہا ہے اس کی ویسے یہ سائٹ بھی ساری بلری ہوئی بھی ہے اور پاور ونڈوز آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کیسی بلکل فاس چل رہے ہیں جس طرح سے چلنی چاہیے ٹھیک ہے جی انٹیریئر آپ لوگ کو دکھا چکے ہیں پیچھے ایسی خاص موڈیفکیشن نہیں ہے پیچھے سیٹس ہیں اس کی جو انہوں نے بھائی نے پوچھش کیوئی ہیں اور پچھلے گتے یہ آپ کے سامنے ہیں اس کے بہت امپریسیب بنائے ہیں بھائی نے خود تھوڑی سی نہ میند کرنی پڑ جاتی ہے گاڑی کے انتر جب آپ تیار کر رہے ہوتے ہیں گاڑی تو بندے کو خود میکینک بننا پڑ جاتا یہ آٹو گیر جو انہوں نے آٹو گیر کے پر یہ جنوب لگا گئے ہیں یہ بھائی سے بھی میں پوچھوں گا سارا سلسلہ کہ انہوں نے کس طرح سے کیا یہ سارا کام ٹھیک ہے جی انجن روم بھی بھائی کا بہت امپریسیب ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سارا کا سارا سین ٹھیک ہے اور پرنٹ پر اس کو ایچ ایڈیز لگی ہوئی ہیں اس کو کسی لوگیشن پر نہیں ہم لے جا سکے میرے پاس بھی ٹائم شورٹ ہے اور گاڑی بھی کافی آپ کو پتا ہے اور بھی پروجیکس کافی سارے ہمارے چل رہے ہیں اس کو لوکیشن بھی نہیں لے جا سکا میں اور ورکشاپ میں ہمجے سارا اس کا ریویو بنانا پڑ رہا ہے تو دیکھیں آپ ابھی آپ کو بھائی سے اس کی ساری کسٹ اور بھائی سے پرائس کیونکہ یہ گاڑی ہے فالسل تو بھائی سے اس کی کسٹ بھی پوچھوں گا میں اور بھائی سے بھائی کا نمبر ان سے پوچھ کے ڈسپشن میں بھی ڈال دیں گے جو بھائی بھی یہ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں ہمارے بھائی سے تو پھر یہ آپ سے ان کی ہم ڈیل کروا دیں گے ہزارا گاڑی کو اس سے چاپ کر دوں شورٹ کافی زیادہ یہ آگئے جی ہم اندر اور اس کو بند کر دینا بھائی سے تھوڑی سن انفرمیشن لے لیں اس کی اچھے گاڑی کے اوپر آپ کا خرچہ کے آئے گئے آپ کے بتائیں گے کیا بھی کوئی حساب نہیں ہے کوئی حساب نہیں ہے ایسے ہی ہے پروژیک کار کے اوباپر کوئی حساب نہیں ہے یہ خاصے لائٹس بند کر دیں لڑکے کو کہے کے آپ کی بیٹری بیٹھ جائے گی اس کے اوپر کوئی حساب نہیں ہے گاڑی open to offers ہے جو بھی بھی خسین مجھے گاڑی بھی دیں گے جو بھی خسین مجھے گاڑی بھی دیں گے تو بھائی سے پوچھ کے ہوں گا میں کمنٹز میں نہیں جو بھی بھائی یہ گاڑی لینے کے لئے انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں وہ بھائی سے ڈریک کونٹیک کر کے بھائی سے یہ گاڑی خرید سکتے ہیں فرنٹ لوگ ایکسٹیریر لوگ یہ آپ کو پھر سے میں دکھا رہا ہوں نیچے کا بمپر اب اس کا سمپاؤنٹ ہونا ہے اس لئے اس کے پرشائن نہیں ہے یہ تھا جی ریو ہماری ماک دو کا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ ہم ڈیٹیل میں نہیں جا سکے گاڑی بکشاپ میں لگی بھی اس کو کسی لوگیشن میں نہیں ہم لے جا سکے تو گاڑی یہ فر سیل ہے اپن ڈیٹیل میں آپ کو مل جائے گا ایسی گاڑی تھیار کرنے میں ارموز کوئی 8 سے 10 لاکھ لگ جاتا ہے ہم بھی اس ٹائم دو جے میں گاڑی تھیار کر رہے ہیں تو مجھے پتا ہے کہ بھائی کا کیسا ایکسپینس آیا ہوگا تو آن سکرین پتانا نہیں چاہ رہے کہ کیا ایکسپینس ہے وہ صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ میری گاڑی یہ فر سیل یہ سیل ہو جائے کیونکہ انہوں نے بھر در آگے کوئی اور ان کا شوق پیدا ہو رہا ہے وہ جو اگلا شوق پیدا ہوگا وہ بھی آپ نے سا شیئر کریں گے تو بارہ چھیک ہے جب بھی بھائی تھیار کریں گے ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں دل قدیر بھائی جن کی یہ گاڑی ہے تو جی تھینکیو سو مچ فور وچنگ انشاءاللہ نیکس ریبیو لے کے آپ کے پاس حادر ہوں گا آپ نے خیال رکھیے گا اللہ حافظ